اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چانل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں وزیراعظم نرندر موڈی نے آج نامیبیا سے لائے گئے چیتوں کو بازہ افتہ طور پر مدھر پردیش کے شیف پور کے کونو نیشنل پارک میں چھوڑ دیا جس کے تحت ملک میں تقریبا ستر سال قبل مادوم ہونے والے چیتوں کو دوبارہ آباد کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اس طرح اب چیتوں نے دوبارہ ملک کے جنگل میں خدم رکھ دیا ہے موڈی نے کونو نیشنل پارک میں خصوصی طور پر تیار کرنا مچان پر پہنچ کر تین چیتوں کو ایک خصوصی باڑے میں چھوڑنے کی رسمی کاروائی مکمل کر کے اپنی سالگیرہ کو بھی یادگار بنایا اس موقع پر وزیراعظم شیورا شنگ چوہان بھی موجود تھے تین چیتوں کو ایک خصوصی طور پر تیار کرنے کی گئی تھی یہ بات سہی ہے کہ جب پرکروتی اور پریعاورن کا سورکشن ہوتا ہے تو ہمارا بھوش بھی سورکشت ہوتا ہے بکاس اور سمردی کے راستے بھی کھلتے ہیں کلون نیشنل پارک میں جب چیتا پھر سے دوڑیں گے تو یہاں کا گراس لینڈ ایکو سسٹم پھر سے ریشٹور ہوگا بائیو ڈائیورسٹی اور بڑے گی آنے والے دنوں میں یہاں ایکو ٹوریم بھی بڑے گا یہاں وکاس کی نئی سمبھاونایں جن ملے گی روزگار کے اوثر بڑے گے لیکن ساتھیوں میں آج آپ سے سبھی دیش سواسیوں سے ایک آگرہ بھی کرنا چاہتا ہوں کلون نیشنل پارک میں چھوڑے گئے چیتوں کو دیکھنے کے لیے دیش سواسیوں کو کچھ مہینے کا دھیریت دکھانا ہوگا انتجار کرنا ہوگا سہیوک کرنا ہوگا آج یہ چیتیں مہمان بن کر آئے ہیں ایک شیطر سے انجان ہے کلون نیشنل پارک کو یہ چیتیں اپنا گھر بنا پائے اس کے لیے ہمیں ان چیتوں کو بھی کچھ مہینے کا سمیت دینا ہوگا انتر راشتریہ گائیڈ لائنز پر چلتے ہوئے بھارت ان چیتوں کو بسانے کی پوری کوشش کر رہا ہے کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ کا آج دسمہ دن ہے کانگریس کے روپنے پارلیمنٹ راہل گاندی سمیت پارٹی کے سینئر قائدی نے کرلا کے پتیا کاؤ جنشن پر تیرنگے کو سلامی دینے کے بعد یاترہ کا آغاز کیا ہزاروں لوگ پدیاترہ میں شامل ہو رہے ہیں پدیاترہ میں لوگوں کا جمع غفیر نظر آ رہا ہے دے ș МУЗЫКА دے چھیک سوچا دے چھیک دے چھیک موسیقی 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 اس سے دیکھر جو بھی تک بھی بارل ہو یاد رہا ہے اس کو ہم نمی طریقے سے سمچھا کریں پر امیڈیٹ ہی 28 کاری کو ہمارے PCC کے سب ہی ساتھی اس پر باک بچھی کریں گے پھر دیکھ لیں گے کہ ڈھارل جوڑ ہو یاد رہا ہے پسکر بمگاہ میں کیسی شروع کل ہم اسام میں تھے اور اسام میں ایک تاریخ نمبر کے ایک تاریخ سے دوبری سے لے کر صدیہ دوبری کہاں ہے پسکری کونے پہ ہیں اسام کے اور صدیہ اوپر کے کونے پہ ہیں اور آٹھ سو کلو کے چلو تو یہ نمبر فرس سے بھارت جوڑ ہو بسا نکالا جائے گا ایسے ہی اگرے کچھ مہینے پہ اگرے تین چار مہینے پہ بھارت جوڑ ہو یاد رہا بسکر بھمگاہ بھی نکالا جائے گا وہ کہاں سے کہاں جائے گا کیا کچھ سے اتر جائے گا کیا اوپر سے نیچے آئے گا یہ ہمارے ویسی سے یقین شہید مغور ہمارے پرش ساتھی پردی پٹھ جانے گا تھی اور سبھی ساتھی اس کو بچی کریں گے اور اپر پر حیث یوت کانگریس نے آج پورے ملک میں وزیراعظم نرہندر مہدی کی سالگرہ پر خومی بیروزگاری کے دن کے طور پر منائی اور اپنے دفتر میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ بیروزگاری میلے کا انقاد کیا اس موقع پر منخضہ پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے یوت کانگریس کے صدر سریواز بیوی نے کہا کہ مہدی حکومت ملک کے لیے بیروزگاری کا تحفہ لے کر آئی ہے اس لیے بیروزگار نوجوان ان کی سالگرہ کو نیشنل انیمپلائمنٹ ڈے کے طور پر منہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا میں نوجوانوں کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے لیکن ملک کے ساٹھ فیصد نوجوان بیروزگار گھوم رہے ہیں اور بیس سے چوبیس سال کی عمر کے بیالیس فیصد نوجوان بیروزگار ہیں ملک میں پینتالیس سالوں میں سب سے زیادہ بیروزگاری ہے لیکن موڈی حکومت صرف دو منتخب سنتکاروں کے لیے کام کر رہی ہے اور اسے بیروزگار نوجوانوں کا مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے یوت کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ ملک کا ہر چھٹا گرائج میں نوجوان بیروزگار ہے آٹھ سالوں میں بائیس کروڑ لوگوں نے مرکز حکومت کی نوکریوں کے اپلائی کیا لیکن موڈی حکومت ایک فیصد لوگوں کو بھی نوکریہ نہیں دے سکی بیروزگاری کی شرح ایک سال کی بلندترین سطح پر ہے صرف اگسٹ میں بیس لاکھ نوکریہ کروڑ ہیں مرکز اور ریاستوں میں ساٹھ لاکھ عہدے خالی ہیں حکومت اس پر کچھ کیوں نہیں کر رہی ہے بیروزگاری پڑ گئی ہے آج موڈی جی کا جانب دن ہے ہم سب یو اس آدھی آمل کر راشتے بیروزگار دیوز منا رہے ہیں کیونکہ موڈی جی نے ہم سب کو وعدہ کیا تھا یو او کو راش کرتا نہ سکے جو وہ سرکار نے کمی ہے ہرین تر موڈی شرم کرو شرم نہیں تو ڈوب مرو یو او کی جو سرکار نے کمی ہے وہ سرکار بدلی ہے یو او کی جو بات سرکار نہ سنے ہیں نمبردی جی کے راج میں نمبردی جی کے راج میں یو او کی منتے روزگار 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 ہم کی منگے روزگار 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 بھائی مانگے روزگار بھائی مانگے روزگار بھائی مانگے روزگار بھائی مانگے روزگار یو پی مانگے روزگار بھائی مانگے روزگار موسیقی 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 کے لیے موڈی جی نے اتنا کچھ کیا کہ وہ آج کا دن خومی یومی بیروزگاری کے طور پر منا رہے ہیں دیش کے پردھان منتری ناریندر موڈی جی کو ان کے جنم دن پر اشیش بدھائی اور ہم ان کی اشور سے بیرگائیو اور سوست رہنے کی کامنا کرتے ہیں لیکن جب اس دیش کے یوہ پردھان منتری کے جنم دن کو راشتری بیروزگار دیوست منا رہے ہیں تو تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور چنتہ بھی ہوتی ہے اور ہونی لازمی ہے کیونکہ کام کاجی عمر کے ساٹھ پرسنٹ لوگ وشو کے سب سے یوہ راشت میں آج یا تو نوکری کر نہیں رہے ہیں یا یہ روزگار ڈھونڈ نہیں رہے ہیں اس پر چچا نہیں کرتے ہیں پردھان منتری کی جو دو کروڑ سالانہ روزگار بننے تھے اس کے ساب سے سولہ کروڑ نوکریہ بن جانے چاہیے دیں لیکن نوکریہ ملی ہے صرف سات لاکھ لوگوں کو وہ یہ نہیں بتاتے کی سات لاکھ سرکاری پتھ کیندر اور راجیوں میں کیوں کھالی پڑھ رہے ہیں ان کو چنتہ روزگار کی ہے ایک ہی وقتی کے روزگار کی اور ان کا نام جے شاہ جی ہے امید شاہ جی کے سپتر وہ تو تین سال بعد ریٹائر ہونے والے تھے بی سی سی آئی سچیف کے پرد سے لیکن بی سی سی آئی کا سمویدھان بدل کر ان کو تین سال روزگار اور ملے گا آپ کے بچوں کو چار سال کے روزگار کے بعد 23 سال کی عمر میں ریٹائر کر دیا جائے گا لیکن جب بھی بی روزگاری اور مہنگائی کی بھائیا جاتا ہے آج دھیان چیتوں کو لے کر پھٹکایا جا رہا ہے دوہزار آٹھ نو میں کی یوپی اے سرکار کانگریس لیڈ یوپی اے سرکار نے اس پروجیکٹ کو سوکرتی دی تھی اپریل دوہزار دس میں تب بن اور پریائیوران منتری جیرام رمیش جی افریقہ کے چیتہ آؤٹریٹ سنٹر میں گئے تھے لیکن دوہزار تیرہ میں دیش کے سپریم کورٹ اچتم نیائیالے نے اس پروجیکٹ پر روک لگا دی تھی سات سال بات دوہزار بیس میں وہ روک ہٹی اور آج چیتے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کیامرا جیوی اور شرے جیوی نریندر موڈی جی اس کو کبھی نہیں مانیں گے لیکن یہ پروجیکٹ شروع کانگریس کی سرکار نے کیا تھا ختم آپ کر رہے ہیں اچھی بات ہے ہر چیز کا شرے لے لینا ہر چیز کا کرڈٹ لے لینا کرڈٹ جیوی کی عادت ہے اور ہو سکتا ہے موڈی جی بہت جلد یہ گوشت کرنے کی یہ دیش 1947 میں نہیں دوہزار چودہ میں آزاد ہوا تھا ایسا ہے نہیں مدہ آج بھی روزگار ہے چیتے آنے کا ہم سواگت کرتے ہیں روزگار پر چرچہ کریے کیونکہ یہ دیش آپ کو عمارتوں کے لیے نہیں چیتوں کے لیے نہیں آپ کے بلند ارادوں کے لیے اور روزگار دینے کے لیے دیلی کے نائب وزیراعلا منش سیسودیا نے بی جی بی حکومت پر تنخیت کی انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سے خبر انہوں نے ستندر جائن کو گرفتار کیا تھا لیکن عدالت میں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے انہوں نے میرے گھر میں چھاپا مارا کچھ نہیں ملا پھر کیلاش گہلو کے خلاف فرصی حقیقہ شروع کی اور اب امانت اللہ خان کو گرفتار کر لیا گیا آم آدمی پاڈی کے ایک ایک لیڈر کو توڑنے کے لیے آپریشن لوٹس جاری ہے سیسودیا نے یہ بات امانت اللہ خان کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہی اس میں لکھا ہے کہ امانت صاحب کے ایسی بی دفتر جانے کے بعد پولیس افسران گھر پہنچے اور تلاشی لی اس ویڈیو میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ پولیس ایرکار کہہ رہے ہیں کہ تلاشی کے دوران کچھ نہیں ملا لیکن میڈیا جسے جمہوریت کا چوتھا ستن کہا جاتا ہے جھوٹی قبریں پھیلا کر گمراہ کر رہا ہے بادائی جی کہ یہ ہی ہے بادائی جی کہ یہ ہی بلیٹ ہے ڈوری ایسی میں تاہرہا ہے بھائی وہ بن executed ہی ہے ہمیں دے دیے جی سر نہیں ہے نہیں ہے اپنے آپ یہ دیکھمئے چاہیے کہ آپ کچھ نہیں دے رہے ہیں یہ خود ہی جائے ہیں ہم دینا دیئے جا رہے ہیں اچھا 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 بارز کہہ رہاں سب دوچھ کے اپنا کچھلی اٹھا رہا ہے چپڑا کون ٹھاں کیا اچھا 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 وی آدف کو آئی آر سی ٹی سی گھوٹالے میں دی گئی زمانت کو رد کرنے کے لیے سی بی آئی دلی میں سپیشل کو پہنچ گئی ہے ذرائع کی معنی تو سی بی آئی نے تیجیس بی کی جانب سے ایک پریس کانفیس میں سی بی آئی اہدے داروں کو دھمکی دینے کے معاملے کو لے کر یہ پیٹیشن لگائی ہے سی بی آئی نے کہا کہ تیجیس بی آدف کی زمانت رد کی جائے کیونکہ انہوں نے زمانت کی شرطوں کا وائلیشن کیا سی بی آئی کی اپلیکیشن پر سپیشل کوٹ کے جج گیتا انجلی گویل نے تیجیس بی آدف کو نوٹی جاری کر کے معاملے میں جواب مانگا ہے تیجیس بی کو جواب دینے کے لیے اٹھائی سپٹمبر تک کا وقت دیا گیا ہے اس کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی دراصل پچیس اگرس کو ایک کس کانفیس میں تیجیس بی آدف نے کہا تھا کہ کیا سی بی آئی اہدداروں کی ماں اور بچے نہیں ہوتے کیا ان کا خاندار نہیں ہے کیا وہ ہمیشہ سی بی آئی اہددار رہیں گے کیا وہ ریٹائر نہیں ہوں گے صرف یہی پارٹی افتدار میں بنی رہے گی آپ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کو کانسٹیوشن جو آئینی تنظیمیں ہیں اور آپ کا آئینی فرض ہے اسے ایمانداری سے نبھانا چاہیے احمد آباد میٹرو پولیس کورٹ نے جمعے کے روز گجرات کانگریس ورکنگ کامیڈی کے صدر اور ایمیل نے جگنیش میوانی کو چھ مہنے کی جیل کی سزا سنائی دوہزار سولہ کے ایک معاملے میں ان کے ساتھ اٹھرہ اور لوگوں کو بھی یہی سزا دی گئی دوہزار سولہ میں میوانی اور دلی ترائیس گروپس نے مل کر گجراتی گروہ سٹی کی لاو بیلڈنگ کا نام بدلنے کے لیے مظاہرہ کیا تھا ان کی مانگ تھی کہ بیلڈنگ کا نام بی آر امبیٹکر کے نام پر رکھا جائے اسے پہلے جگنیش میوانی کو پی ایم موڈی کے خلاف خابل اعتراض ویٹس کرنے کے لیے گجرات کے پالن پور سے آسام پولیس نے گرفتار کیا تھا پادمی آسام کوٹ نے انہیں زمانت دے دی تھی کولکتہ میں ڈنگیو کے جو کیسز سامنے آئے ہیں اس سے انتظامیہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ ڈنگیو کا کھردار یعنی پورا کیریکٹر بدل گیا ہے علامات بھی بدل گئے ہیں یہی نئے خون میں پلیٹ لیٹس کی سطح نہیں ہیں لیکن آکسیجن کی سطح کم ہو رہی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ بلدیا بھی اس مامے کو لے کر پریشان ہیں کولکتہ کارپریشن کے میر فرہاد حکیم نے آج کہا کہ یہ صورتحال پریشان کن ہے نئے علامات کے ساتھ ڈنگیو کی تری سپیس نے بھی خرشات کو جلم دیا ہے ڈنگیو میں اس اضافے کے پیچھے ڈنگیو تری ہے کلکتہ سے ڈنگیو کے پچاس مریضوں کے نمونے سیرو ٹیسٹنگ کے لیے آئی سی ام آر بھیجے گئے تھے ان میں سے پینتیس لوگوں کے جسموں میں دن تری پراجاتیاں پائے گئیں ریپورٹ دیکھنے کے بعد بلدیا کی پریشانیاں مل گئیں میر نے گزشتہ روز کہا کہ ڈنگیو کا کردار بدل گیا ہے کوویڈ سے دوستی ہو گئی ہے اگر نہیں تو آکسیجن کی سطح اچانک کیوں کم ہو رہی ہے ڈنگیو میں پلیٹ لیٹس کی کمی پلیٹ لیٹس دینے سے دوبارہ بڑھ جاتی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آکسیجن کی سطح بھی کم ہو رہی ہے ایک بچے کو اسپیتال میں داخل کر آیا گیا ہے اس کی آکسیجن لیول نیچے جا رہی ہے فرات کا دوہ ہے کہ نہ صرف کلکتہ ملکہ سنگاپور جیسے جدی شہر میں بھی ڈنگیو کے کیسے سامنے آ رہے ہیں سنگاپور جیسے جدی شہر میں ڈنگیو کے پانچ ہزار انفکشن کے معاملے ہیں اس سال سینٹیس ہزار افراہ ڈنگیو میں مقتلع ہے اس کے مقابلے کلکتہ میں ڈنگیو کے واقعات کم ہے لیکن اگر آپ بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا تو سب راستے میں ملسیپالٹی راستے میں ہیں بول ہاورا اترپارا راجپورا سونپورا یہ سب ہی ملسیپالٹیس کو اس میں شامل کیا گیا ہے ٹیم کو ٹیسٹ کے لیے بلائے گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پانی جمع ہوا ہے کہاں نالیاں ساف نہیں ہیں تاہم ڈنگیو سیوریچ کے پانی میں نہیں بلکہ ساف پانی میں افضائش باتے ہیں ملسیپالٹی بھی ڈین تھیاری پراجاتیوں سے نمپٹنے کے بارے میں فکر مند ہے فراد نے کہا کہ سنگاپور میں ڈین تھیاری پراجاتیوں کو متاثر کیا گیا اس ملک میں ایسا نہیں ہوا اس کے لیے اس انفیکشن میں کس طرح کا پروٹوکال پر عمل کیا جانا چاہیے اس ملک میں یہ نہیں بتایا گیا مرکزی حکومت کو سنگاپور سے علاج کا پروٹوکال لاغر ریاستوں کو دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بارے میں وزارت سہت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کیرل کے کوچی میں ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں ملک میں پہلی بار ایک پیشنٹ کا فل آم ٹرانسپلانٹ کرنے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے جس پیشنٹ کا آم ٹرانسپلانٹ کیا گیا وہ ایراکی شہری یوسف حسن سعید ال جوینی ہے انہوں نے بجلی کا چھٹکا لگنے کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ گوا دیا تھے انتیس سال کے یوسف حسن کو روڈ ایکسرنٹ کا شکار ہوئی خاتون ڈونر کے ہاتھ لگائے گئے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی ریکووری ریٹ اچھی ہے یوسف حسن دوزار انیس میں ایک دیوار کو ڈرل کر رہے تھے اس دوران انہیں ایک ہائی بولٹیج ایلٹرک کیبل سے بجلی کا چھٹکا لگا ڈاکٹروں کو ان کی جان بچانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو کوہنی سے ٹاٹکا پڑا تھا آسے کے چھے مہینے بعد یوسف ہینٹ ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں جاننے کے لیے کوچی کے امریتہ ہاسپیٹل پہنچے انہوں نے دوزار اکیس میں کیرل آرگن شیرنگ میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے لیے ریجیشن کر آیا ادھر کیرل کے ایک رہنے والی خاتون انچالیس سال کے خاتون امبلی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا امبلی کو امریتہ ہاسپیٹل آیا گیا جہاں انہیں برینڈیڈ ڈیلیئر کر دیا گیا تھا بعد میں امبلی کا خاندار ان کے جسم کے حصوں کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا دو فروری دوزار بائیس کو ڈاکٹر آئیر اور ڈاکٹر شرما کی سربراہی میں سولہ گھنٹے کی سرجری میں امبلی کے ہاتھوں کو یوسف سے جھوڑا گیا ڈاکٹر آئیر نے بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو کندھے کے لیول پر جھوڑا جانا تھا کچھ بلڈ ویسس کو جھوڑنا مشکل تھا لیکن اسے ٹھیک کر لیا گیا یوسف کو تین ہفتے بعد ڈسچارج کر دیا گیا اس سال جنوری میں بھی امرتہ ہاؤسپیٹل میں ایک پیشن کے ہینڈ ٹرانسپرانٹ کیے گئے کناٹا گا کے پتچیس سال کے امریش کو سپٹمبر دوزار سترہ میں کیبل کی مرمت کے دوران بجلی کا چھٹکا لگا تھا الیکٹرک شاک کے وجہ سے ان کے بھی دونوں ہاتھوں میں کئی فریکچر اور جلنے کا نشان تھا ڈاکٹروں کو جان بچانے کے لیے ان کے دونوں ہاتھ کٹنے پڑے تھے جہاں دائنے ہاتھ کی کونی سے جبکہ بائیں ہاتھ کے کندھے کے پاس سے کٹا پڑا تھا ان کا بھی کافی سسسپل ٹرانسپرانٹ کیا گیا تھا انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے انسٹنٹ چائنیز لون ایپ کیس میں پیٹیم ریزر پیک کیش پری اور ایس برز کے ذریعے بنائے گئے مرچنٹ اکان پر رکھے گئے چیلیس کروڑ سیزر کلاک روپے کو فریز کر دیا وہیں پیٹیم نے اس پورے معاملے پر صفائی دی ہے اور ان خبروں کو غلط بتایا ذراعق کے مضابق ایزی برز پرائیویٹ لیمیٹیٹ پونے کے پاس سے تیتیس کروڑ چھتیس لاکھ روپے اور ریزر پی ساپویر پرائیویٹ لیمیٹیٹ بینگلور کے اکاؤنٹ سے آٹھ کروڑ اکیس لاکھ روپے زبکے گئے اس کے علاوہ کیش پریم پییمنٹ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ بینگلور کے پاس سے ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے اور پیٹیم پیمنٹ ساپویر پرائیویٹ لیمیٹیٹ نئی دیلی کے اکاؤنٹ سے ایک کروڑ گیارہ لاکھ روپے فریز کیے گئے ہیں پتا تھا کہ ایڈی نے چودہ سپٹمبر کو دیلی مومبائی غازی آباد لگنوں اور گیا سمیت معاملے سے کئی ہاتھوں میں چھاپے ماری کی تھی کیرل میں آوارہ کتم کی دہشت برتی جا رہی ہے ریاست میں اس سال ربیس کے کس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس بیچ ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے اس میں ایک آدمی بچوں کی حفاظت کے لیے لوڈڈ ایئر گل لے کر سالک پر چل رہا ہے ادھر کیرلہ کے وزیراعلا کا کہنا ہے کہ کتوں کو مارنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس کے لیے سائنٹیوک سیلیویشن کی ضرورت ہے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ ایک شخص کچھ طلبات کے ساتھ حادمی ایئر گل لے کر آگے وارلہ ہے وہ زور دور سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آوارہ کتہ بچوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی اس شخص کی پہچان پلی کے پنچائد کے بیکل کے رہنے والے سمیٹ ٹی کے طور پر کی گئے ہیں ویڈیو سمیر کے بیٹے نے شوٹر سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ان پر ایک افائر دش کی گئی ہے وہیں ریاست میں آوارہ کتہوں کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے بھی کئی اخدامات کیے جا رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی ٹیم انڈیا چننی گئی ہے لیکن اس ٹیم میں ایک بڑا بدلہ ہونے کا امکان ہے ورلڈ کپ سکوائیڈ میں ریزر کھلاڑی کے دور پر شامی محمد شمی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں ایک ریپورٹ کی مطابق پندرہ رکنی ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے اپشنز تلاش کیے جا رہے ہیں اگر کسی پلیئر کو یہاں پہ ریپلیس کرنا پڑے تو شامی کو اس میں پریارٹی دی جا سکتی ہے سعودی عرب نے زائرین کی سہولت کے لیے مقدس شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تیز رفتان ٹرین سرویسز کا آغاز کر دیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تیز رفتان ٹرین سرویسز کے وجہ سے زائرین کے لیے ان دو شہروں کے درمیان سفر کا دورانیاں دو گھنٹے بیس میٹ کا رہ گا تین سو کلومیٹر کی گھنٹے سے زیادہ کی رفتان سے چلنے والی ہرمین ایکسپریس سلطلت کے مربود ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کا حصہ ہے اس جدید تیز رفتان ٹرین میں چار سو سے زیادہ بزنس اور ایکنومی کلاس مصافروں کی گنجائش ہے جبکہ اس کے ٹکیٹ کی قیمت چالی سے دیڑ سو سعودی ریال کے درمیان امامی سٹی کے سٹیشنز پر بھی رکے گی جنوبی افریقہ کے مشرقی صوبے کوازولو ناتال میں سکول بس اور ٹرک کے درمیان تصادم میں انیس بچوں سمیت کم سے کم ایک کی سفرات ہلاک ہوئے ایک ریپورٹ کے مطابق انگامی خدمات کے حوالے سے ایک خبر دی گئی ہے کوزالو نیٹال ایمرجنسی سرویسنس کے ترجمان نے بتایا کہ خوفناک سڑا خاص سے میک کی سفرات ہلاک ہوئے ہیں جن میں انیس بچے بھی شامل ہیں دن کی عمریں پانچ سے بارہ سال کے درمیان بتائے گئے ہیں کرگستان اور تاجکستان کی سرحد پر لڑائی میں تیزی آگئی ہے بھاری کتیاروں کے استعمال داری رہنے اور چھٹموں کے دوران چوبیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق کرگستان اور تاجکستان کی فرنٹ لائن پر دونوں ممالک کے فوجوں کے درمیان مسلح جھپ کا گزشتہ روز آغاز ہوا تھا اور پریخین نے ایک دوسرے پر ماہدے کی خلاف ورزی کلزامات آیت کیے تھے کرگستان نے کہا کہ تاجک فوجی کرگز گاؤں میں داخل ہو گئے ہیں اس لڑائی میں دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف ٹانکس اور راکٹوں سمیت دیگر بھاری ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے سمیت دوار پیرو فارج آ غیر طرح سمیت دوار سمیت کو حمال Raw سمیت دوار مچھرکی نیپال میں بھاری باریش کے چلتے اچھان زلے کے کئی حصوں میں لائنڈ سلائڈنگ کے معاملے سامنے آئے ہیں اس میں اب تک سترہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے چھے لوگ لاپتہ ہیں ایک اہدے دار نے بتایا کہ رہت بچاؤں کا کام ابھی بھی جاری ہے لاپتہ لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے وہاں لگاتار باریش کی وجہ سے بجلی کی سپلائی بھی بند ہے سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور عام زندگی درہم برہم ہو گئی ناظرین آج کی خاص بات پہ بس اتنا ہی آپ سے کم ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے آئین این چانل